ہمازل پردیش کے کنور زلے میں سولہ دن بعد ایک بار پھر پہاڑ سے لوگوں پر موت کا گہر ٹوٹ پڑا بدوار صبح قریب گیارہ بچ کر چھپن منت پر بھاوہ نگر سے دس کلومیٹر دور نیشنل ہائیوے پانچ پر نگل سری کے پاس یادریوں سے بھری ایچار ٹی سی بس، ٹرک، دو کاروں اور اخوار کی گاڑی پر چٹانے گر گئیں جس میں قریب دس لوگوں سے زیادہ کی بہت ہو گئی ہے چالیس تھی زیادہ لوگ ابھی لا پتا ہے جبکہ تیرہ گھائلوں کو ملوے سے نکال لیا گیا ہے ایچ کی قریب دو سو میٹر حصے پر تنوں کے حساب سے ملوہ اور چٹانے گری ہیں اینڈی آر اپنی بس کے ڈرائیور کنڈکٹر سمیت چودہ گھائل لوگوں کو نکال کر ایمبولنس سے سی ایچ سی بھاوہ نگر پہنچا دیا ہے گمبھیر بات یہ ہے کہ ریسکیو ٹی میں حادثے کی گھنٹوں بعد بھی بس کو نہیں کھوچ پائی ہے ڈرون کی مدد لی جا رہی ہے لیکن ابھی تک کامیہ بھی نہیں مل پائی ہے آئی ٹی بی پی کے انسار کے نور میں بھوسکلن والی جگہ پر سڑک ساف کرنے کے بعد یادریوں اور بس کے ملوے میں ہسے ہونے کا کوئی نشان نہیں ملا ہے آئی ٹی بی پی کی ٹی میں بس کو کھوچنے کے لیے کئی دشاؤں سے ندی کی اُر گئی ہیں لیکن پہاڑ سے پتھر گرنے سے ریسکیو ابھیان میں پریشانی آ رہی ہے رک رک کر ہو رہی بارش بھی بادہ ڈال رہی ہے بہرحال سینا اور آئی ٹی بی پی کی تین بٹالینوں کے دو سو جوان اینڈی آرہ پر پولس کے ٹی میں ریسکیو ابھیان میں جھٹی ہوئی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اچار ٹی سی بس مورنگ سے ریکانگ پیو پہنچی جہاں سواریاں بیٹھانے کے بعد ہری دوار کے لیے روانہ ہوئی تھی بس میں بیس سے زیادہ سواریاں تھی ٹرک میں ڈرائیور اور کلینر کے علاوہ کچھ مزدور بھی بیٹھے تھے چٹانوں کی چپیٹ میں آنے سے اس ٹرک کے پر کھچے اڑ گئے ہیں پردھان منتری ناریندر موڈی اور گرہ منتری امید شاہ نے حادثے پر دکھ جتایا ہے ساتھی ہیماچل کے مکہ منتری جیرام تھاکور کو فون پر رہات اور بچاوکاری کی جانکاری لی ہے پیو موڈی نے ہر سنبھاو مدد کا بھروسہ دیا ہے گرہ منتری امید شاہ نے بھی آئی جی بی پی کے ڈی جی سے بات کر مدد پہنچانے کے نردیش دیئے ہیں بھاجبہ کے راشتری ادھکش جگت پرکاش نڈہ نے کہا کہ کنل اور زلے میں بھوز کلن بہت پریشان کرنے والا ہے انہوں نے پارٹی کاری کرتاؤں سے پربھاویت کشیدر میں ہر سنبھاو مدد کرنے کے لیے کہا ہے گھٹنا ستھل پر اندھیرہ اور پھر سے بھوز کلن کے خاطرے کو دیکھتے ہوئے بچاو اور سرچ ابھیان رات قریب نو بجے بند کر دیا گیا ریسکیو آپریشن ہمارا شام تک چلا تھا کل رات تک دس ڈیٹ بوڈی ریکاور ہوئی تھی اور آج صبح پھر سے بہت زلدی ہم نے صبح ہی ریسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے اور اس میں ارہی تین بوڈی اور ملی ہیں کل ملاکر کے تیرہ بوڈیس ڈیٹ بوڈیس جو ہے وہ ریسکیو آپریشن کو پرابت ہوئی ہیں اور اس کے اطرق جو بس کے وہاں پر ڈھوننے کی کوشش کی جاری ہے اس کا ملوہ تو مل گیا ہے اور یہ معلوم پڑا ہے کہ بس جو ہے وہ سڑک پر نہیں ہے اور سڑک سے نیچے گری ہے وہ دانک میں اور کہاں جیسے اس کی location ہے اس کو تھوڑا سا locate کریں چونکہ وہ مٹی کے نیچے کے اندھ بھی پڑی ہے ایسی صورت میں وہ جو لوگ بس میں بیٹھے تھے ان کو ریسکیو کے لیے پھولی ٹیم بہت صبح سے چل پڑی ہے انڈی آر ایپ کے ٹیم بھی وہاں پر موجود ہے آئی ٹی بی پی کی بھی ہے سی آئی ایس ایپ کی ہے پولیس کے ہمارے جوان وہاں پر موجود ہیں ستھانی لوگ بھی کوپریٹ کر رہے ہیں اس میں اور اس پرکار سے ابھی تک تیرہ لوگوں کی دکھت ملکتی ہوئی ہے سینہ سے ہیلیکاپٹر اپلپد کرانے کے لیے سرکار بات چیت کر رہی ہے گھائلوں کی اپچار کے لیے نکٹ کے اسپطال میں ویوستہ کر دی گئی ہے ایمبولنس بھی اپلپد کروا دی ہے زلہ کے نور کے ڈی سی اور ایس پی پوری ٹیم کے ساتھ تینات ہیں بیرو ریپورٹ کی ٹیونٹی فور نیوز ٹیڑے میڑے راستے مگر سیدھے سچے لوگ سیاست کے گلیارے اور دلکش نظارے دیو بھومی اتراخن کی ہر خبریں ہونے نہ دیں گے آپ کو کمزور سچ کائن آلیے ہم ہیں K24